بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سے دو دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترکی اپنے تمام F16 لڑاکہ تیاروں کو اپگریڈ کرنے جا رہا ہے اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ترکی کی دیفنس منسٹری کی جانب سے جو بیان نکل کر سامنے آیا ہے اس نے مجھے بہت زیادہ کنفیوز کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر ساری ڈیٹیل فراہم نہیں کی تھی لیکن اب تمام ڈیٹیلز نکل کر سامنے آگئی ہیں اور جو اس بیان کی ویسے کنفیوزن پیدا ہوئی تھی وہ اب دور ہو چکی ہے اب مکمل ڈیٹیل کیا ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اسی ویڈیو کے نیچے کافی سارے دوستوں نے کومنٹس کیے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ترکی اگر F16 کے کمپیوٹر کو تبدیل کر دیتا ہے تو ترکی کو کورٹس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے علاوہ چند دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکی کے پاس اپنے چند F16 لڈاکہ تیانوں کے کورٹس موجود ہیں لیکن میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس کورٹس موجود ہیں پھر بھی آپ امریکہ کی اجازت کے بغیر اس کے اصلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو امریکہ آپ کے اوپر پبندیاں لگا دے گا آپ کے پاس کورٹس کے ساتھ اجازت ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اگر F16 کے کمپیوٹرز کو تبدیل کر دے یا پھر ترکی کو کسی بھی قسم کے کورٹس کی ضرورت نہیں ہوگی تو بھائی کمپیوٹرز کو تبدیل کیے بغیر بھی کورٹس کو بائی پاس کیا جا سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ترکی ان کورٹس کو کریک بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ترکی نے ایسا کیا تو ترکی کے اوپر پبندیاں لگ جائیں گی مطلب کہنے کا یہ کہ آپ جو مرضی کر لیں اگر آپ نے امریکہ سے اسلحہ خرید دے تو آپ نے اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو امریکہ کے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈرس آتا ہے کہ اگر کسی ملک نے اس کے اسلحے کے اندر تبدیلی کی اور اس تبدیلی کی ویسے وہ اسلحہ نکام ہو گیا تو امریکہ کی مارکٹ گر جائے گی اور امریکہ کو اس کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا اس ویسے امریکہ ایسی چیزوں سے قطر آتا ہے خیر اب مین ٹوپی کی طرف آ جاتے ہیں ترکی کی دیفنس ملسٹری کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق ترکی کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایف سکسٹین بلوک تھرٹی مجود ہیں جن کے ہمارے پاس کورڈز بھی مجود ہیں ہم نے ان کو اپگریڈ کرنے کی امریکہ سے اجازت لے لی ہے اور ہمارا پہلا ایف سکسٹین اپگریڈ ہونے کے لیے ہماری دیفنس انڈسٹری کے اندر جا چکا ہے ترکی کی جانب سے اب جو سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ترکی اپنے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کے کمپیوٹر کو تبدیل کرنے جارہا ہے اور ان کے اندر ترکی کا بناوائی کمپیوٹر انسٹال کرنے جارہا ہے جس کی مجھے سے ترکی امریکن ویپنس کے ساتھ اپنے بنے ہوئے ویپنس بھی اپنے ایف سکسٹین کے ساتھ انٹیگریڈ کر سکے گا اس کے علاوہ اس کے سٹیکچر کے اندر بھی کافی ساری تبدیلیاں کی جارہی ہیں اور ترکی اپنے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کے اندر سلسن کا بناوائی سر اڈار استعمال کرنے جارہا ہے اس کے علاوہ ترکی ان فائٹر جیٹس کے اندر اور کون کونسی چیزوں کو اپگریڈ کرے گا ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور اچھی خبر شیئر کر دیتا ہوں ترکی کا کہنا یہ کہ ہم نے امریکہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈال ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دبے لفظوں کے اندر امریکہ کو دھمکی بھی لگائی ہے اور ہم نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ جو کام آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں لیکن ہم اب تک آپ کی ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے آ رہے ہیں لیکن اب ہماری برداشت ختم ہوتی جاری ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرامپ کے زمانے کے اندر پہلے آپ نے ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کیا اس کے بعد آپ نے ہمیں F35 پروگرام سے نکال دیا ہم نے اس کو برداشت کیا پھر F35 پروگرام کے اندر جتنے ہم نے پیسے آپ کو دیئے تھے آپ نے نہ تو ہمیں وہ پیسے لوٹائے اور نہ اس کے بدلے آپ نے ہمیں نئے F16 دیئے ہم نے اس کو برداشت کیا پھر آپ نے ہمارے دشمن ملک کو نئے F16 بھی دے دی اور F35 بھی دینے جا رہے ہیں تب بھی ہم خموش رہے لیکن اگر آپ نے اب ہمارے تمام لڑاکہ تیروں کے کورز ہمیں نہیں فراہم کیے اور ہمیں ان کو اپگریڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہم پھر نیٹو کو خدا حافظ کہہ دیں گے کیونکہ نیٹو کے اندر امریکہ کے بعد اگر کسی ملک کی سب سے بڑی فورس مجودہ تو وہ ترکی کی ہے اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی زیادہ بڑی دشمنی بھی نہیں ہے ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہے لیکن کیونکہ ہم نیٹو کنٹریز کے اندر شامل ہیں اس ویسے ہم نے آپ کی جنگیں لڑی لیکن اب بہت ہو گیا ترکی کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے تمام باتیں امریکہ کے سامنے رکھیں تو امریکہ ہمیں ہمارے فائٹر جیٹس کے کورز فراہم کرنے کے لئے رضا مند ہو گیا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پاس جو بکیا F-16 موجود ہیں ہمیں ان کو بھی اپگریڈ کرنے کی اجازت مل جائے گی مطلب جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی F-16 لڑاکہ تیاروں سے متعلق اس کے اندر جتنی بھی کنفیوجن تھی وہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ترکی نے اب کیا گیم کھیلیا امریکہ کے ساتھ اور جو سٹیٹمنٹ کے اندر ترکی نے اگریشن شو کی تھی اس کی وجہ بھی نکل کر سامنے آ گئی ہے خیار ترکی کے F-16 لڑاکہ تیاروں کے اندر اور جو اپگریڈیشن ہونے والی ہیں اس سے متعلق بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں ترکی کہنا یہ کہ ہمارے F-16 کی اس وقت جو لائف ہے وہ آٹھ ہزار گھنٹے ہے ہم ان اپگریڈیشن کی مدد سے ان فائٹر جیٹس کی لائف کو بڑھا کر بارہ ہزار گھنٹے تک لے جائیں گے جس کی مدد سے فائٹر جیٹس کم سے کم دوہزار چاریز تک ترکیش ائر فورس کے اندر شامل رہیں گے اس کے علاوہ ترکی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے لنک کو بھی اپگریڈ کرنے والے ہیں کیونکہ اگر ہم اس لنک کو اپگریڈ نہ کریں تو ہم نے اب تک جتنے بھی جدید ڈرونز بنائے ہیں ہمارے F-16 ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے جب یہ لنک اپگریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا یہ پلان ہے کہ ہمارا جو کیزی لیلما ڈرون ہے وہ ایز ای لویل ونگ مین ہمارے F-16 کے ساتھ کام کرے گا جس سے ہماری ائر فورس کی طاقت کے اندر بہت زارہ اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ چند اور چھوٹی موٹی اپگریڈ ڈیشن ترکی ان فائٹر جیٹس کے اندر کرنے جا رہا ہے جس کے اندر اس کے ہیلمٹ ماؤنٹر ڈسپلے کو اپگریڈ کرے گا اس کی ایم ایف ڈی کو اپگریڈ کیا جائے گا اور کئی اور چھوٹی موٹی اپگریڈ ڈیشن کی جائیں گی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر شیئر کی تھی وہی تمام باتیں اب ترکی نے ایکسپلین کی ہیں یعنی جس بات نے مجھے کنفیوز کیا تھا کہ ترکی کے پاس اپنے فائٹر جیٹس کے کوڈز موجود ہیں چند فائٹر جیٹس کے کوڈز موجود ہیں لیکن کوڈز موجود ہونے کے باوجود امریکہ نے ابھی تک ترکی کو اپنے فائٹر جیٹس کو اپگریڈ کرنے کی اجادت نہیں دی اور امریکہ کی اجادت کے بغیر کبھی بھی ترکی ان فائٹر جیٹس کو اپگریڈ نہیں کرے گا وہی بات اب کھل کر سامنے آگئی ہے اور ترکی نے بتا دیا کہ ہم کس طرح امریکہ سے ان فائٹر جیٹس کو اپگریڈ کرنے کی اجادت لینے جا رہے ہیں یا ہم نے لے لی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی نے تو کچھ نہ کچھ کر کے ان فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کرنے کی امریکہ سے اجادت لے لی لیکن پاکستان ائر فورس اب کیا کرے گی کیونکہ پاکستان ائر فورس بھی بہت بڑی تداد کے اندر F-16 کو اسمال کر رہی ہے پاکستان ائر فورس کے پاس بھی اپنے چند F-16 لڑاکاتیاروں کے کورز مجود ہیں لیکن پاکستان ائر فورس بار بار امریکہ سے ان فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کرنے کی اجادت مانگ رہا ہے لیکن امریکہ پاکستان کو ابھی تک اجادت نہیں دے رہا اور اپگریڈیشن کے بغیر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے F-16 نکارہ ہوتے جارہے ہیں اور اگر ہم نے ان کو اپگریڈ نہ کروایا تو دورے حاضر کی جنگوں کے اندر ان F-16 کا کردار ختم ہو جائے گا اور ہمیں ان کو گراؤنڈ کرنا پڑ جائے گا اب دیکھیں کہ پاکستان ائر فورس کے F-16 کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے اندر تابتا کے لیے اللہ حافظ